موسیقی 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 بیٹو گھر پر نہیں ہے باہر گئی ہے کہاں گئی ہے وہ پتہ نہیں بی بی جی کہاں گئی ہے بتا کر نہیں گئی ہے اچھا چلو اسے لے جاؤ میں نے نہیں پینا میرا موڑ نہیں ہے تو پھر کیا کانا پسند کریں گے اب یہ بتائیے امین آپ کو بنا دے افاند امین ایسا کہوں میرا بچہ ہے اچانک بتایا بھی نہیں آنے کا بتا تو دیتے امین اللہ کا شکر ہے بیٹھا اللہ کا شکر ہے امین اب تو آپ خوش ہیں نا میں آگئے ہوں آپ کے پاس اور اب آپ کو چھوڑ کے میں کہیں نہیں جاؤں گا تم لوگ آگئے ہو میں بلکل ٹھیک ہو تم بتاؤ تم کیسی ہو کھانے پینے کا خیار رکھتی رہی ہو نا اب میں امین میں بلکل ٹھیک ہو بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں ہمیں عادت نہیں ہے نا پوچھ طرح سے بستر کو دیکھنے کی بس اب میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی نسرین جاؤ ہریمین کو بلاؤ اور بتاؤ بھائی اور بھاوی آئے ہیں وہ سنکے بہت خوش ہوگی اچھا میبی جی اور سنو رات کے کھانے کا انتظام بھی کر لو میرے بچے واپس آگئے اچھی سی دعوت ہونی چاہیے ہم برین کے لیے فریش ٹیوس لے کرانا اچھا میبی جی موسیقی تم نے دعوت کو دیکھا ہے میم ابھی وہ بہر کی سٹ پہ گائیں بہر کے؟ جی ابھی گائیں چھا تھنکیر دعوت چل چاہتا ہوں؟ چل چاہتا ہوں؟ ایمین کہ مجھے پتہ چل آج سماند آستے ہیں ہاں کچھ چیزیں تمہیں رانوبر کرنیتا اس لئے ہم سے ملنا چاہتا تھا پر اگرس ہی وہ کسی ہاں وہ ہاں کچھ کام زیادہ تھے اینیوی میں نے ساری ڈیٹیلز تمہیں ایمینل کر دی ہر بھی اگر تمہیں کچھ نہ سمجھا رہا ہو تو نادر بھیل انپیو ایمین ایلس؟ رائع میں پس تمہیں تھانکیو گینے آئی تھی تم نے مینی بہت کچھ کی اعدائے اور میں تمہاری نے کچھ نہیں کر سکی ایمین او کہ تم نے یہ جاب میری وجہ سے چھوڑی ہے میں نے یہ جاب اپنی مجھے سے چھوڑی ہے یہاں پر کام کرنا میرے لئے کاسی مشکل ہو گیا ہے میں نے کچھ چھوڑی ہے لہذا، مجھے بھی بہت کچھ بھی آپ کو شکریہ بھی مسکتے ہیں میں نے آپ کو شکریہ کشک رہا ہے آپ کچھ کے ساتھ میں ہیں موسیقی 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 وہ گر واپس آدھائیں امرین تم روم میں جاؤ میں آتا جی میں نے آپ کو منع کیا تھا نا بھائی کہ یہاں مت آئیے گا پھر آپ کیوں آئے یہاں پہ اس لیے کہ میں تمہارے حکم کا پابند نہیں اور ہی میرا بکھا رہا ہے یہاں مجھے آنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا یا مہا رہتی ہے میری امی کی تو آپ بات ہی منت کریں اگر امی کا آپ کو سراسا بھی احساس ہوتا تو آج یہ نعبت نہ دیں امی کو آج اس حال تک پہنچانے والے آپ بس بس اور تم سے کسی بحث کرنے کے مون میں نہیں اور اگر تم میرے یہاں پہ آنے پہ اتنا پرابلم ہو رہا ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو مگر میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا میں کیوں جاؤں گا یہاں سے کوئی کہیں نہیں جائے گا آفان بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اتنے عرصے بعد یہ پورا گھر مکمل ہوا ہے حالہ کتنے خوش ہے حالہ کی خوشیں برباد کرنا چاہتے ہیں آپ اور آپ آپ پھلیز آپس میں اپنے اقتلافات ختم کر رہے ہیں اور حالہ کی بارے میں سوچیں حالہ کوئی سکت آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے ان کو اولاد کا دکھ نہ دیں آپ یا کل مندی سے کام دے لیں کیا ہوا سب ٹھیک ہے نا کہیں دشان نے کچھ کہا تو نہیں آپ سے دشان نے مجھے وہی سب کچھ کہا ہے جو مرسومیت کر رہا تھا اگر شاسمہ کی باتوں نے مجھے حیران کرتی اور پھر امی کی بیماری نے سوچیں چھوڑ دیا رہی ہے وہ سکتا ہے کہ وہ بدن کر کیا پتہ وہ آپ کے سامنے رامہ کر رہی ہو اگر ایسا ہے بھی تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں ہر وقت تمہارے ساتھوں تمہیں پہ نقصان نہیں پچھا سکتی سوپ ریلیکس پہشے چیک کہا تھا تم امی کو اس وقت ہماری سب سے زیادہ ضرورت تم نے دیکھا نہیں تھا وہ ہمیں دیکھ کے کتنے خوش ہو گئی تھی اور ام شور آپ ان کی رکاوری بھی جنتی ہو چاہے انشاءال میں انشاءال میں آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں زیشان وہ لوگ اس گھر میں آکے خالہ کی نظر میں اچھے بن گئے ہیں اور آپ انہیں گھر سے نکال کر خالہ کی نظر میں برا بننا چاہتے ہیں جہاں یہ جائیں گے خاندان مولوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے ان کو گھر سے نکال دیا میرے گھر والے پہلی مجھے ان باتوں کی وجہ سے ان سب چیزوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کسی نے تو میرے خلاف باتیں کی ہے نا وہ میری کسی بات پہ یقین نہیں کرتے ہو سکتا ان لوگوں نے ہی بھڑکایا وہ ان کو اور اگر اس دفعہ ان لوگ چلے گئے نا تو پورا خاندان مجھے باتیں کرے گا سب لوگ یہی کہیں گے کہ میں نے آپ کو غصہ دلایا آپ کو چڑھایا شازمہ مجھے تم پر پورا محروسہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ سچ کیا ہے پھر تمہیں کسی کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی محبت کی بھروسے کی سہارے تو میں زندہ ہوں ورنہ اپنی ذات پہ بے گونیا ترسامات سنکے میں کبکہ بڑھ چکی ہوتی اچھا بابا اب تم جیسا کہوگی نا ویسا ہی ہو لیکن تم پلیز رویاں مت کر تم جانتی ورنہ امت سے تمہاری آنکھوں میں آنسوں نے دیکھی ساتھ اپنی اٹھاات سے رون لکھ امرین اپنی ٹھیک تو ہے آپ تو لگتا ہے آپ بھی اس سے کھمپرا گئی ابھی تو شروع بات ہے سانسوں کو میری کلا مجھ سے کیسا خود ہی ہے خود کو مٹایا اوہم کیا کر رہی ہو بند کرو اسے فہد آپ اٹھ جائیں آپ کو آفیس جانے ہیں آپ آل ریڈی اتنے لیٹ ہو گئے ہیں مجھے نہیں جانا آفیس بند کرو لائٹ میں نے کہا نہ بند کرو آفیس تھی جانا مگر کیوں سارے سوال ابھی پوچھنے ہیں بولانا نیند آ رہی ہے بند کرو جاؤ یہاں سے موسیقی 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 میرا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسے پوچھا نہیں کہ کیوں چھٹی کر رہے ہیں وہ میں نے پوچھا صاحب جواب نہیں دیا انہوں نے ہاں وہ اصل میں جب سو رہا ہوتا ہے نا اور اس کو نیند سے کوئی اٹھائے نا تو وہ غصہ کرتا ہے تم بھی ذرا احتیاط کیا کرو اور کوشش کرو کہ اس کے آفیس کی چھٹیاں ذرا کم سے کم کرو پھر شادی سے پہلے نا سارے مرد ایسے ہی لاپروہ ہوتے ہیں دل چاہا تو نوکری پہ چلے گئے ورنہ پڑے رہے یہ احساس ہے ذمہ داری تو بیوی کا کام ہے کہ وہ ان میں پیدا کرے کہ بھائی وہ کام پہ جائے لیکن یہ سب میں تمہیں کیوں بتا رہی ہوں تمہیں تو خود پتہ ہوگا تم خود نوکری کرتی ہو اچھا اب تم بیٹھی ہوئے کیوں ہو جاؤ نہ جاؤ جنڈی سے تمہیں دیر ہو رہی ہوگی کام پہ جاؤ اب دیکھو نہ اگر لیٹ ہو جاؤ گے تو خاہ مخاہ یہ لوگ تنہا کٹ لیتے ہیں جاؤ تم جاؤ شاہ بھائی چلو جاؤ آمارفاس 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 چوست آتا ہے اس افان بھائی یہ شاہی ٹکڑے میں نے آپ کے لئے بنایا آپ کو بہت پاسند ہے نا لیجے پلیز لو ٹھینکس بھابی کھا ہے بھائی ناشتے کے لئے نہیں آئیں گی لگتا ہے بھابی مجھ سے بھی تک نراز میں ان کو لے کر آتی ہوں رہنے دو جن لوگوں کو آپ کی قدر نہ ہو ان کے لئے اسب کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیا ہو کیا ایسے شان یہ بڑے ہیں ہمارے گھر کے جب بڑے نراز ہو جائیں تو چھوٹے ہی مناتے ہیں نا تو ہم منا لیں گے تو اس میں کیا بات ہو گئی افان بھائی میں جانتی ہوں کہ آپ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچتے مجھ سے نراز رہتے ہیں بھابی بھی مجھ سے بدگمان رہتی ہیں اور یقین مانے میں نے کبھی بھی آپ لوگوں کا برانی چاہا اور میں بلکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ لوگ یہ گھر چھوٹ کے جائیں خالہ کے بیٹے ان سے الگ ہو جائیں میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی دیکھیں افان بھائی میں میں بھی اس فیملی کا حصہ ہوں کون ہو آپ لوگوں کا آپ کو لگتا ہے میں کبھی بھی چاہوں گی کہ یہ فیملی ایک دوسرے سے الگ ہو جائے خالہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں آپ کے جاننے کے بعد خالہ کی جو حالت ہوئی تھی نا مجھ سے بلکل بھی دیکھیں نہیں جاتی تھی اور میری آپ سے بس یہ ریکویسٹ ہے اگر ہو سکے تو ساری باتیں بھول جائے آپ لوگ اگر ہمارے لیے نہیں تو خالہ جان کے لیے خالہ کے لیے سارے اقتلافات سائٹ پہ رکھتے ہیں ہم کیا ایک سامنے کی طرح نہیں رہ سکتے پیس موسیقی میں بھابی کو لے کر آتھی موسیقی 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 آئے بھابی آئے موسیقی آبی اتیاد سے رون لکھ کمرین موسیقی اب ٹھیک تو ہے آپ تو لگتا ہے ابھی اس سے کھمرا گئی ابھی تو شروعات ہے آئے پیٹا ٹھیک تو ہو نا فکر نہیں کرے خالا بیدے آنی میں پاؤں اٹھک گیا تھا لیکن میں نے سنبھال دیا بھابی کو اب ٹھیک ہے خالا جان کیوں بھابی شکر اللہ موسیقی 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 کنی ہاں ہاں بیٹے اسے کمرے میں لے جا مجھے اس کی طویر ٹھیک نہیں لگ رہی اچھا ہے آرام کر لے میں وہی ناشتہ بھیجواتی ہوں جی اپنے ریسٹ کر رہا پلیس خانہ آپ لوگ تو ناشتہ کرے نا میں کرنوں گی بیٹا تم امرین کے لیے ناشتہ لے جا جی میں بھی پیچھواتی ہوں آپ ناشتہ کریں پلیس یہ بلکھوڑ بھی نہیں بدلی نہ بدل سکتی ہے تم اتنی ٹینچن کس بات پہ لے رہی ہو کوئی بات نہیں یار ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے تمہت شکر عطا کرنا چاہیے کہ بچہ دھوگے کیوں نقصان نہیں ہوا نقصان آج نہیں ہوا پر اس کے کیا گیرنٹی ہے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا بیٹا آفیس جاتے ہوئے نا صدقہ دے دینا مجھے تو لگتا ہے اس گھر کو کسی بری نظر لگ گئی ہے ہائے دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتے وہ تو شکر اللہ کا کہ شازمہ پاس تھی اس نے سنبھال لیا ہے پر نہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا لیکن بھائی اب بھی اس کا احسان تھوڑی مانیں گے اب بھی شازمہ کو یہ غلط سمجھیں یہ تو شکر عطا کر رہا ہوں میں کہ جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہو انہ بھائی پھر اپنا پاؤں پہ سلنے کا احسان شازمہ کو دے گیتے کیا ہو گیا بھی ٹرزیشن کیوں گڑے مڑتے ہو کھار رہے ہو سب ٹھیک ہو گیا نا اپنا دل بڑا کر لوں بیٹا دل بڑا کر لیا اسی لئے تو یہاں بیٹھاؤں منا تو پھر چھوڑیں اس پاک کو آپ لوگ ناشتہ کریں میں بس آفیس کے لئے نکل رہا ہوں ٹھیک اللہ آفیس اللہ آفیس شازمہ بدلی نہیں آفان وہ سب کی سامنے ڈراما کر رہی ہے اس کا رونا مافیا ماننا وہ سب ایک ڈراما تھا وہ آپ سب لوگوں کو شیشے میں اتار رہی ہے آپ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا چاہ رہی ہے تھاکہ کل کو جو وہ میرے ساتھ کچھ کلت کری تو آپ لوگوں کو اس پر شک نہ ہو وہ پھر سے وہی پینترے ازماری ہے افان شاید ہمارا یہاں آنے کا فیصلہ ایک علاق تھا مجھے نہ یہاں آنے ہی نہیں چاہیے تھا کہ ہی وہ ہمارے بچے کے ساتھ کچھ ہمٹا سیدھا نہ کر دے پھر ہم کیا کریں گے شاہ ازمار کا تو مجھے معلوم نہیں لیکن تم اپنے شاہد بہت برا کر رہی ہے پیٹھو اتنی زیادہ overthinking یار اس طرح کی سوچ کی وجہ سے اگر ہمارے بچے کو ایک نقصان پہنچ گیا تو پھر دیکھو تم بلا وجہ شاہز میں کی ٹینچن لے رہے وہ کچھ نہیں کرے گی جب تک میں یہاں پہ مہچ ہو دوں اور خلال میں یہی ہوں کیا مطلب تو آپ کی جواب کا کیا ہوگا یار ایم ایم تنکیم تو ریزائن ایکچولی جب میں یہاں تھا تو بھئی جانے سے پہلے میرے پاس کو جاوب کے آپشنز تھے تب میں نے ان کو کچھ سی دن نہیں کیا اب بونی آپشنز میں سے ایک کمپنی نے مجھے یہاں پہ اپروچ کیا ہے اور میں ایک دو دن میں ان سے میری میٹنگ ہے اگر محاملات ٹھیک لگے تو میں جوائن ہمارین میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی جانتی ہو میں نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ دبائی سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں یہاں دوبارہ شفٹ ہو جاؤں میں کیا کروں میرے لیے اس سے دنیا میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز میرے پچھا اور امی ہیں تمہیں اور امی کو میری بہت ضرورت ہے یہاں پہ اور تم لوگوں کو میں یہاں کس کس آرے چھوڑ کر جاؤں تشان کہ تم مجھے ردی برابر بھروسہ نہیں رہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے تو پلیز تم ٹینشن بات لیں بس دعا کرو گے اللہ تعالی خیر و آفیت کا معاملہ کریں انشاء یان لوڑ جی میں تو سمجھ رہی تھی کچھ تین کی بات ہے مگر یہ لوگ تو ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آگے آنگی یہ ٹریلے کر کھار جا گئی ہے امرین بھابی کو ناشتہ نہیں کیا نہیں انہوں نے میرے ہاتھ کا ناشتہ کرنے سے منع کر دی ہے شاید انہیں شک کیا کہ میں نے اس ناشتے میں کچھ ملایا اب آئے کیا یہ تم سے امرین نے کہا ہے جی خالہ بھابی نے بولا ہے اب آپ پلیز جا کے بھابی سے بات مت کیچے گا وہ افان بھائی سے بات کریں گے ہماری شکایت لگائیں گے اور گھر کا محول خراب ہو جائے گا اگر میرے سامنے آنے سے بھابی کوئی کوئی بھی مسئلہ ہے ٹینشن پریشانی ہوتی ہے میں کوشش کروں گی کہ میں ان کے سامنے نہ آؤ تم پلیز جا کر ان کو ناشتہ کروا دو اس حالت میں ان کو بھوکے رہنا بہتر نہیں ہے چلو میرسے موسیقی 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 آپ مجھے کہہ دیتی میں آجاتی کوئی بات نہیں تمہاری تبیت ٹھیک نہیں تھی نا اب کسی تبیت ہے در تو نہیں ہو رہا اب بہتر ہے شکر اللہ کا چلو ناشتہ کرو اور فکر مت کرو میں نے اپنی نگرانی میں بنوایا ہے اور کسی قسم کا وہم کرنے کا ضرورت نہیں کیا کیا مطلب میں سمجھی نہیں صدی سی بات ہے بیٹھا جب دلوں میں پت کمانی پیدا ہو جائے نا تو اعتبار آنا مشکل ہو جاتا ہے میں تو بس بیٹا سمجھا سکتی ہوں جب تم اس گھر میں آگی ہو بیٹا تو پھر پرانی باتوں کو بولا دو اپنا دل صاف کرو میں جانتی ہوں بیٹا شازمہ کے لیے تمہارے دل میں اب بھی بد گمانی بے یقینی کیفیت ہی ایسی ہے کہ کوئی لاکھ مافیا مانگتا رہے لیکن اعتبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے بیٹا اچھا یہی ہوگا کہ اپنا دل صاف کرو برنا آگے بہت مشکل ہو جائے گی کم از کم اپنے آنے والے بچے کا ہی سوچ لو یہ نفرت یہ بد گمانیاں بیٹا اس پر بھی برا اثر ڈال سکتی ہیں امی پلیز حریم بیٹا اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ تم یہاں سے جاؤ جاؤ possل بیٹا دیکھو بیٹھا میں اچھی طرح سے جانتی آج کل کی زیادہ تر لڑکیاں جوائنٹ فیملی میں رہنا پسند نہیں کرتی اور تم نے تم نے بھی شاید اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے گھر میں رہنے کے خواب دیکھے ہوں گے اس لیے تو میں یہ سب کچھ اتنا برا لگ رہے لیکن بیٹا ایک بات بتاؤں دکھ سکھ میں صرف فیملی ہی کام آتی ہے اب دیکھو سیڑھیوں پر گرنے سے تمہیں شازمہ نہیں بچائے اگر وہ نہ ہوتی تو خدا نہ خاصتہ کیا ہو جاتا کچھ معلوم نہیں میں تمہاری بڑی ہوں تمہاری ماں کی طرح ہوں تم میری بیٹی ہو اس لیے سمجھانا میرا فرض ہے تاکہ تمہاری مرسی نایش دکھر میں موسیقی موسیقی موسیقی